اسلام علیکم ڈیئر سٹوڈنٹس آج ہمارا چپٹر نمبر سیونٹین کا لیکچر نمبر تھری یہ ہے سٹرین اینرڈی سٹورڈ ان در ڈی فارمڈ میٹیریل اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم کسی باڈی کے اوپر فورس لگا کر اس کی تھوڑی سی شیپ چینج کر دیتے ہیں اور وہ شیپ چینج کرنے میں ہم اس باڈی کے اوپر جو کام کرتے ہیں وہ کام اس باڈی کے اندر اس کی الاسٹک پروٹینشل انرجی کی فارم میں جمع ہو جاتا ہے اور اس الاسٹک پروٹینشل انرجی کو دراصل ہم سٹرین انرجی کا نام دیتے ہیں اس بات کو سمجھنے کے لیے فرض کر لیں کہ ہمارے پاس ایک وائر ہے اس کو ٹینسائل ٹیسٹنگ مشین کے اندر اس کے میکینیکل آرم سے باندھ کر لٹکا دیا گیا ہے اور لٹکا دینے پر اس کے نچلے سرے سے ایک پین اٹیج کر دیا گیا ہے ہم جیسے جیسے پین کے اندر ویٹ بڑھاتے جائیں گے ویسے ویسے وائر کے اندر سٹرچ کرنے والی فورس بڑھتی جائے گی تو ہم ایک چھوٹی سی ایکسٹینشن ڈیلٹا ایکس اور اس کے کارسپاننگ لگنے والی فورس ایف کے دوران کیا جانے والا کام کیلکولیٹ کریں گے اور پھر اس ٹیکنیک کو فورس ایکسٹینشن گراف کے اوپر اپلائی کر دیں گے تاکہ ہم کسی بوڈی کے اوپر فورس لگنے سے اس کی شیپ میں جو تبدیلی پیدا ہوتی ہے اس تبدیلی پیدا کرنے کے لیے جو کام کرنا پڑتا ہے وہ کام اس بوڈی کے اندر اس کی الاسٹک پروٹینشل انرجی کی فارم میں جمع ہو جاتا ہے دراصل وہی کام سٹرین انرجی کہلاتا ہے اترین کہ ایفarہ ایفارہ ایفارہ موسیقی در موسیقی در موسیقی در موسیقی یعنی اس سارے پیرا گراف کا مطلب یہ ہے کہ ایک تار اس کی لمبائی L اس کو اوپر والے سرے سے باندھ کر نیچے والے سرے پر ایک پین لٹکا دیا گیا ہے اور پین کے اندر ہم جیسے جیسے ویٹ بڑھاتے جائیں گے ویسے ویسے اس وائر کو سٹریچ کرنے والی فورس بڑھتی چلی جائیں اس کا مطلب یہ ہے کہ لچک کی حد کے اندر رہتے ہوئے وائر میں پیدا ہونے والی ایکسٹینشن اور اس کے اوپر اپلائی ہونے والی سٹریچنگ فورس they are directly proportional to each other as the force stretches wire it does some amount of work on a wire which is equal to the product of force and extension produced in the wire یعنی کیا جانے والا کام کس کے برابر ہوگا اپلائی کی جانے والی فورس اور وائر کے اندر پیدا ہونے والی ایکسٹینشن کا product suppose we are suppose we are required to find the amount of work done when extension is l1 force for this extension is f1 the figure shows that force does not remains constant in producing the extension l1 یعنی ہمیں force اور extension کا graph یہ بات واضح کرتا ہے کہ یہ extension l1 produce کرنے کے لیے force constant نہیں رہی it varies uniformly from zero to f in such a situation work is calculated by a graphical method یعنی یہ ہم اس سے پیچھے first year کے chapter number 4 میں پڑھ چکے ہیں کہ اگر ہم force اور displacement کے درمیان ایک graph draw کر لیں اور اس graph کے نیچے جو ایریہ ہوگا that would be equal to the work done suppose at some stage before the extension l1 is reached the force in the wire is f and that the wire is now extended by a very small amount delta x یعنی جب اس wire کے اوپر لگنے والی force f ہے اور اس کے نتیجے میں پیدا ہونے والی small increase in length delta x ہے یعنی l1 produce کرنے کے لیے جو force لگتی ہے وہ f1 ہے لیکن اس سے پہلے f وہ force ہے جو اس wire کے اندر delta x extension produce کرتی ہے the extension delta x is so small that force may be assumed constant in producing delta x so the work done in producing this small extension is f into delta x یعنی l1 produce کرنے کے لیے جو force عمل کرتی ہے اس کا نام f1 ہے اور وہاں تک پہنچنے سے پہلے ہم نے ایک چھوٹے سے segment کو نوٹ کیا کہ وہ والی force جو delta x displacement extension پیدا کرتی ہے اس کی مقدار f ہے اور اس چھوٹے سے segment کے دوران کیا جانے والا کام f dot delta x ہے مقدار in the figure it can be seen that it is represented by area of the shaded strip in this way total extension L1 can be divided into a very small extensions and work done during each of these small extensions would be given by the area of the strips یعنی L1 تک کا displacement cover ہونے تک ہم نے اس کو چھوٹے چھوٹے segments میں بانٹ دیا اور ہر strip کے دوران کیا جانے والا کام دراصل اس strip کے area کے برابر ہوگا so total work done in producing extension L1 is sum of all the strips which is equal to the area between graph and axis on which extension has been plotted up L up to L is equal to L1 in this case it is equal to the area of the triangle O A B اب ذرا اگر ہم اس کو تھوڑا سا یہ دیکھیں کہ یہاں پر اس طرف wire میں ہونے والی extension ہے اور اس طرف لگنے والی force ہے یہاں اگر ہم اس shaded strip کو دیکھیں تو وہ والی force جس نے یہ delta x produce کیا وہ f ہے اگر ہم delta x اور f کو multiply کریں تو اس shade کا area shaded strip کا area آتا ہے لیکن اگر ہم L1 تک سارے displacement کو چھوٹی چھوٹی strips میں divide کر دیں تو ہر strip کے دوران کیا جانے والا کام اس کے area کے برابر ہے یعنی اس strip کا area اس strip کا area اس کا area اس کا area یہ تمام area جمع ہو جائیں گے up to L1 اور اگر ہم ان تمام areas کو جمع کریں تو غور سے دیکھنے پر ہمیں یہ پتا چلے گا کہ یہ ایک right angled triangle angle ہے یعنی extension L1 produce کرنے کے لیے wire کے اوپر عمل کرنے والی force F1 ہے اور اس graph والی line کے نیچے جتنا area ہے وہ اتنی extension produce کرنے کے لیے کیے جانے والے work کے برابر ہے اور اتنی extension produce کرنے کے لیے جتنا work کرنا پڑے گا وہ ہی work اس wire کے اندر اس کی elastic potential energy کی form میں جمع ہو جائے گا اور وہ ہی work دراصل اس wire کے اندر جمع ہونے والی strain energy کہلائے پڑے 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 now we come to the point work done is equal to area of the triangle o a b work done is equal to 1 over 2 base into perpendicular work done is equal to o a l 1 کے برابر ہے اور a b f1 کے برابر ہے according to the law of conservation of energy this amount of work done on the wire by force f1 in producing extension l1 is equal to the energy stored in the wire in the form of strain energy اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب ہم نے wire کے اندر پیدا ہونے والی extension l1 کو نوٹ کیا تو اس کے اوپر عمل کرنے والی force f1 تھی f1 اور l1 f1 force ہے اور l1 اس کے اوپر ہونے والی extension ہے اب چونکہ یہ f1 l1 produce کرنے کے لیے یہ uniform نہیں ہے its value changes from zero to f1 تو اس لیے اس graph کے نیچے جتنا area ہوگا that would be in the form of a triangle اور triangle کا area کیے جانے والے work کے برابر ہے اور وہ والا work دراصل wire کے اندر جمع ہونے والی elastic potential energy کے برابر ہے اور اس potential energy کو دراصل ہم نام دے دیتے ہیں citrine energy stored in the wire the equation can also be expressed in terms of modulus of elasticity if a is the area of cross section of the wire and l is its total length then modulus of elasticity is defined as stress over strain now stress is equal to f1 over a delta l over l abhi jo delta l hai this is change in length f1 over a simplify کر l over delta l this is delta l increase in length and it must be equal to l 1 this delta l یہ جو فارمولے کے اندر ہے تو لہٰذا یہ delta یعنی یہ delta l ہے اصل میں یہاں پہ l 1 ہونا چاہیئے تھا چاہیئے 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 اس طرح سے F1A This is f1A This is střez on the wire And L1 over L This is change in length and this is the original length of the wire so F1 over A L over L1 so اس equation کو simplify کرنے پر ہمارے پاس F1 کی value کیا آئے گی E into A E is modulus of elasticity A is area of cross section L1 is increase in length what is L1 L1 is increase in length and capital L is its original length now putting the value of F1 in this equation اور اس equation کا نام اگر ہم equation number 1 رکھ دیں تو اس equation میں اگر ہم F1 کی value درج کر دیں strain energy stored in the wire is equal to 1 over 2 L1 and this is the value of F1 which is equal to E A L1 over L now اس کو اگر ہم مزید تھوڑا سا simplify کریں E into A L1 multiplied by L1 this becomes L1 square strain energy stored in the wire is equal to 1 over 2 E A this is square of the extension in length divided by original length اور یہ سوال پیپر میں اس طرح سے آسکتا ہے کہ drive formula for the strain energy stored in the deformed material drive formula for the strain energy and also express it in terms of modulus of elasticity یعنی strain energy کا فارمولا بنائیں اور اس کو modulus of elasticity کی فارم میں express کریں بیٹا امید ہے کہ آپ لوگوں کو اس کی سمجھ آگئی ہوگی اس کو یعنی توجہ سے اور غور سے سننے کی کوشش کریں اور یاد کرنے کی کوشش کریں اگر آپ کے ذہن میں اس کے مطلع کوئی question آئے تو وہ question آپ میرے واتس ایپ نمبر پہ جو ہے وہ send کر سکتے ہیں zero three four five triple six four six four five تو امید ہے کہ آپ لوگوں کو یہ والا لیکچر جو ہے وہ پسند آیا ہوگا یہ امتحان میں آنے والے اہم سوالوں میں سے ایک ہے drive formula for the strain energy and express it in terms of modulus of elasticity السلام علیکم اللہ حافظ